سید والا پہنچ پاک پتن پہنچ کر انہوں نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے سرچ آپریشن پانی میں پہ جانے والوں کی تلاش کے لیے کیا جا رہا ہے کل یہ کشتی دوبی تھی متعدد افراد پانی میں ڈوب گئے تھے اور آج باکارنی کے ماہر و تخور سرچ آپریشن کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ایک کھو جانی والی بچی کی تلاش جاری ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا یہ کشتی جو کہ کل رہی راوی میں اُلٹ گئی تھی اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کشتی میں گنجائی سے زیادہ لوگوں کو سوار کیا گیا تھا گنجائی سے اس کشتی پر چیزیں رکھی گئی تھی کہ جس کے بعد یہ کشتی وہاں پر ایک چٹان سے ٹکرائی اور اس کے بعد وہاں پر یہ کشتی دوب گئی سید والا پتن میں ریسکیو اہلکاروں کی کشتی بھی اُلٹ گئی ریسکیو کی کشتی زیر تعمیر پل سے ٹکرانے کے بعد اُلٹی چاروں ریسکیو اہلکاروں کو صحیح سلامت نکال لیا گیا یہ اہم خبر ہے جسے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ریسکیو کشتی بھی زیر تعمیر پل سے ٹکرانے کے بعد اُلٹ گئی تاہم ان چاروں ریسکیو اہلکاروں کو صحیح سلامت نکال لیا گیا اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چار ریسکیو اہلکاروں کی کشتی جو کہ زیر تعمیر پل سے ٹکرا گئی تھی اور الٹنے کے نتیجے میں چاروں غطا فور دوب گئے تھے لیکن اب ان چاروں اہلکاروں کو صحیح سلامت نکال لیا گیا اسی حوالے سے مزید تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے حسام احمد سے حسام تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور ابھی بھی ان لوگوں کی تلاح جاری ہے جو کہ کل سے لا پتہ ہیں دلکل سلمان میں اس وقت صحیح سلامت پہ ہی موجود ہوں اور جو کل کشتی ڈوبی تھی اس کے حوالے سے جو پاک فوج کی جانب سے ریسکی اپریشن شروع کر دیا گیا ہے پندرہ جو ماہر گوتا کھوڑ ہیں پاک فوج کے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں ان کی جانب سے ایک دفعہ دریا کے اندر جا کے دیکھا گیا ہے اس کے بعد وہ واپس آئے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ واپس جائیں گے اور پھر سے ریسکی اپریشن شروع کیا جائے گا اس کے علاوہ پاک فوج کے ایک جینئر کور کی جو ایک کمپنی ہے وہ بھی اسے اپریشن میں حصہ لے گی اس کے ساتھ ساتھ ریسکی اپریشن میں حصہ لے رہے وہ بھی ان کی مدد کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور ایک دفعہ سے دوبارہ سے سرچ کیا جا رہا ہے کل کی جو کشتی دوبی ہے اس کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں کی جو تلاش ہے اگر ممکن ہو سکے تو اس کو کیا جا سکے ابھی کچھ دیر بعد پہلے جو ایک ریسکی کے کشتی تھی جو ریسکی اپریشن میں حصہ لے رہی تھی وہ کل اسی آرزی پل سے ٹکرائی تھی جس سے یہ کشتی ٹکرانے کے بعد دوب گئی تھی اور حادثے میں جو چار ریسکی الکار تھے اس کشتی میں سوار انہیں بچا لیا گیا پاک فوج کی جانب سے انہیں نکال لیا گیا ہے اور وہ کشتی ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے یہ آرزی پل ہے سلمان جس سے یہ کل کیونکہ یہ انگریز دور کا ایک آرزی پل بنایا گیا تو اس کے بعد یہاں پہ دریاہ اوپر بہاو اس کا تیز ہو گیا اور یہ دور پل جو ہے دوب گیا لیکن اس کے نیچے ابھی بھی وہ پل کی جو لوہے کی جو سلاکھیں تھی وہ موجود ہیں کل بھی یہ کشتی اسی سے ٹکرانے کے بعد آگے ڈوبی ہو اس کے بعد پانی بھرنا شروع ہوا اور وہ لوگ جو ڈوب گئے اور آج بھی ریسکی الکاروں کی بھی کشتی اسی پل سے ہی ٹکرانے کے بعد وہاں پہ در اُلٹی ہے اور اس کے بعد ریسکی الکاروں کو بچانے گئے گا ابھی تک کچھ پتہ چل سکا کہ کتنے افراد لا پتہ ہیں سلمان رات کے حوالے سے اگر بتاؤں تو ایمینش حضرہ منصب اور جو ذلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ صرف ایک بچی کے لا پتہ ہونے کے ابھی تک اطلاعات ہیں اور اس کو یہ تلاش ابھی تک جاری ہے جو لوہے کین کے حوالے سے آج یہ سارا ایریا جو پوری پاک فوج نے کارڈن آف کیا ہے کسی کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہے ابھی مختلف علاقوں میں لانات دبارہ سے آج کروائے گئے ہیں کہ کسی کے اگر لوہے کین لا پتہ ہیں تو وہ آ کے ہمارے سے رابطہ کرے ان کا نام بتایا جائیں ابھی کل سے جو سات گھنٹے رسکی آپریشن سلمان ہوا اس میں تو کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوئی صرف دو موٹسائیکلز اس کشتی سے نکالی جا سکی ہیں اور آج کی اس میں خیرام احمد آپ کا شکریہ ہمیں کشتی کے معاملے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے